ہیلو نمسکار دوستو سہوت کرتے گا پھر سے آپ سبی کا اپنی یٹیوب چینل آرکی ایم نیوز ہندی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے دیس اور دنیا سے جڑی ساری بڑی خبریں ایک ایک کر کے آج دیس اور دنیا میں کیا چل رہا ہے کسانوں سے جڑی ساری بڑی خبر اور کسان آندولن سے جڑی دوستو کسان آندولن سے جڑی کئی بڑی خبر نکل کر سامنے آئیے ایک ایک کر کے جانتے ہیں اس ویڈیو میں اور ساتھی جانیں گے دوستو پی ایم موڈی سے جڑی ساری بڑی خبریں اور ان کی یوزناؤں کے بارے میں اور اس کے ساتھی جانیں گے دوستو آج پیٹرول اور ڈیزل کے کیا دام رہے ہیں اور کتنا زیادہ مہنگا یا سستا ہوا ہے اور آج سونے اور چاندی کے کیا بھاو ہے اور کتنی بڑی بھاری گراؤت یا اچھال آئی ہے ایل پی جی گے سیلنڈا سے جڑی ساری بڑی خبریں اور کوویڈ نائنٹین سے جڑی ساری بڑی خبریں تو آئیے جانتے ہیں دوستو ساری بڑی خبریں دیس اور دنیا کی ایک ایک کر کے تو سب سے پہلے دوستو آپ لوگ اپنا قیمتی سے میں نکال کر ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ہماری نئی اور اچھی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے آپ کو سب سے پہلے تو آج کی پہلی بڑی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے دوستو کسان آندولن سے جڑی دوستو سندھو بوڈر پر ہنسا کے بعد آپ چوالیس لوگوں کو گریفتار کر لیا گیا ہے اور آج کسان آندولن میں کسان آسدوابنا دیوس منا کر رکھیں گے اپواس کسانوں کے اس آندولن میں ایک بار پھر سے سکروار کو بوال ہو گیا چھبیس جنوری کی گھٹنا ابھی تھنڈی بھی نہیں ہوئی تھی کہ سندھو بوڈر پر ایک بار پھر سے پولیس کرمی پر تلوار چلارنے کی گھٹنا نے کسانوں کو ایک بار پھر سے سوالوں کے گھیرے میں لے لیا ہے حالانکہ ادھر گاجیپور بوڈر پر کسانوں کا جمع بارہ پھر سے بڑھنے لگا ہے تو آئیے جانتے ہیں کسان آندولن میں سندھو بوڈر کا حال دوستو کسان آندولن کے بھی سندھو بوڈر پر سکروار کو بوال ہو گیا اس تھانیے لوگوں اور کسانوں کے ویچ پتھر واجی ہوئی آندولن رت کسان نیتاؤں نے کہا کہ آندولن کو کنزور کرنے کا پریاس وفل ہو گیا ہے گازیپور سے لے کر سندھو بوڈر تک جتنے سڑینت رچے گئے سبھی کا جواب دیتے ہوئے کسان دوگنی مضبوطی کے ساتھ آندولن سے جڑ گیا ہے کسان نیتاؤں نے سکروار کو سام کو پترکاروں سے باچت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کی تیس زنوری کو صدواونہ دیوس کے روپ میں منایا جائے گا اور اس دن سبھی کسان نیتاؤں بھوک ہرتال کریں گے انہوں نے دیسور کے کسان نیتاؤں سے اس بھوک ہرتال میں سامل ہونے کی اپیل بھی کی ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو آج کی اگلی وڑی خبر کرونا ویکسین سے جڑی بھارت سے کرونا ویکسین ملنے کے بعد سری لنکا میں شروع ہوا ٹیکہ کرن اویان دوستو سکروار سے سری لنکا میں کرونا ٹیکہ کرن اویان شروع ہو گیا ہے ایک دن پہلے ہی بھارت نے کووی سیلڈ بیکسین کی پانچ لاکھ خوراک سری لنکا کو دیا سری لنکا سرکار نے بھارت کو اس کے لیے آوار جتایا ہے دوستو اویان کی شروعات نرہین پیٹا کے ایک آرمی اسپتال سے ہوئی فرنٹ لائن ورکرز کو میڈ انڈیا کووی سیلڈ بیکسین سب سے پہلے لگائی گئی پہلا ٹیکہ اسپتال کے ویسے سگے ڈوکٹر ویزے کریما کو دیا گیا اس کے بعد اسپتال کے انے کرمچاریوں کو ٹیکہ لگائے گیا سری لنکا میں بھارتی اوچھی یوگ نے ٹویٹ کر اس کی جانکاری دی تو چلیے جانتے ہیں دوستو آج کی اگلی بڑی خبر آج کی اگلی بڑی خبر نکل کر آئی ہے دوستو سونا چاندی سے جڑی دوستو آج سونا چاندی کتنا زیادہ سستہ ہوا ہے اور آج سونے اور چاندی کا بھاو کیا ہے تو چلیے جانتے ہیں دوستو دوستو آج ایک گرام چاندی کا بھاو ہے سرسٹھ روپے اسی پیسے اور آج ایک گرام چاندی میں ایک پونٹ اسی پیسے مہنگا ہوا ہے دوستو تو چلیے جانتے ہیں آج بائی سکیٹ کے حساب سے سونے کا بھاو ایک گرام کا ہے دوستو چار ہجار سات سو اسی روپے دوستو آج بائی سکیٹ کے حساب سے سونے کے بھاو میں کوئی بدلاو نہیں ہے تو چلیے جانتے ہیں اب چوبیس کیٹ کے حساب سے سونے کا بھاؤ ایک گرام کا ہے پانچ ہزار دو سو چودہ روپے دوستو آج چوبیس کیٹ کے حساب سے بھی سونے کے بھاؤ میں کوئی بدلاو نہیں ہے تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو آج کی اگلی بڑی خبر آج کی اگلی بڑی خبر پیٹرول ڈیزل سے جڑی ہے دوستو پیٹرول ڈیزل کے دام ہوا ہے مہنگا تو دوستو سہر میں پیٹرول ڈیزل کی مہنگائی کا نیا ریکوڈ سہر میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں نیا ریکوڈ بنایا گیا ہے دوستو یہ ہے اب تک کا سب سے زیادہ ریٹ ہے سکروار کو سہر میں پیٹرول کی قیمت 83 روپے 9 پیسے درج کی گئی تھی اور ڈیزل کی قیمت 76 روپے 23 پیسے پرتی لیٹر درج کی گئی تھی اس سے پہلے پچھلے سال 29 دسمبر کو پیٹرول کی قیمت 80 روپے 61 پیسے پرتی لیٹر درج کی گئی تھی اور ڈیزل کی قیمت 73 روپے 64 پیسے پرتی لیٹر درج کی گئی تھی ایک مہینے کے اندر پیٹرول کی قیمت 2.48 روپے پرتی لیٹر کا اضافہ درج کیا گیا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 69 پیسے بڑھ گیا ہے دوستو تو چلیے جان لیتے ہیں دوستو آج کی اگلی بڑی خبر آج کی اگلی بڑی خبر یہ نکل کر آ رہی ہے دوستو کڑاکے کی ٹھنڈ کے بیچ باریس اور کوہرا بنا آفت آج بھی دس ٹرینیں چل رہی ہے دیلی سے جانے موسم کی تاجہ اپ ڈیٹ سرد ہواے اور کوہڑے کی کڑاکے کی ٹھنڈ سے اس وقت پورا اتتر بھارت جھوڑ رہا ہے دلی, یوپی, ہریانہ, ساہیت, ادیکتر راجیوں میں سووے سام کے وقت گھنا کوہرا درج کیا جا رہا ہے جس کے چلتے لوگوں کو روج کے کارے کرنے میں دکت ہو رہی ہے اور وہ کارے ٹائم سے نہیں ہو پا رہا ہے گھنے کوہرے کی وجہ سے بیزیویلٹی بھی کم درج کی گئی ہے جس کا پرباہ ٹرینوں اور فلائٹس پر بھی پڑ رہا ہے آج بھی کم بیزیویلٹی کے کارن درس ٹرینیں دیری سے چل رہی ہے ادھر پہاڑی علاقوں میں لگاتار برباری ہو رہی ہے جس کا سیدھا اثر میدانی علاقوں پر پڑ رہا ہے برباری کے چلتے اتر بھارت پہنچی سیت لہر نے لوگوں کو کپ کپی چھڑا دی ہے جنوری کے جاتے جاتے بھی ٹھنڈ کا پرکوب چرم پر ہے دوستو اگر موسم بیبھاک کی مانے تو اتر بھارت کے کئی بھاگوں میں سیت لہر کا پرکوب جاری ہے اور ٹھنڈ سے ابھی راحت ملنے کی سمبھاونا نہیں ہے یعنی لوگوں کو ابھی ٹھٹھورن بھری سردی آگے کی سامنا کرنا پڑے گا اور وہیں رازدانی دلی میں بھی آگے دو دنوں تک سیت لہر کا پرکوب جاری رہنے کا انمان جتایا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمسکار بائے بائے